پرموشن مکس کا جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ نظر آنے والا ٹول ہے وہ ایڈوٹائزنگ ہے جس کا ورب ایڈوٹائز ہوتا ہے اور جس کی پرادکٹ ایڈوٹیزمنٹ ہوتی ہے دیکھئے جو ایڈوٹائزنگ ہے یہ کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پرموشن مکس کا ٹول ہے ہم ان سارے آسپیکٹس پر بات کریں گے تو پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ یہ ایڈوٹائزنگ ہوتی کیا ہے عزیز آنے من ایڈوٹائزنگ is any paid form آپ نے میری اس ساری گفتگو کو بڑے غور سے سننا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے اہم پوائنٹس ہیں جو کہ آپ غور کریں گے کہ آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھائے گا کہ یہ ایڈوٹائزنگ ہوتی کیا ہے تو عزیز آنے من ایڈوٹائزنگ کیا ہے ایڈوٹائزنگ is any paid form پہلی چیز جو آپ کو نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ it is any paid form of non-personal presentation دوسری بار non-personal یعنی ایک paid form of non-personal presentation and promotion of ideas goods or services by an identified sponsor غور کیجئے تیسری بات یہاں پر ہے identified sponsor دیکھیں عزیز آنے من جو ایڈوٹائزنگ ہے وہ ایک marketing communication کا promotion کا ٹول ہے یہ ہے کیا یہ paid form یعنی ایڈوٹائزنگ ہمیشہ paid ہوتی ہے جو ایڈوٹائز کروا رہا ہوتا ہے وہ اس کے لئے pay کرتا ہے مختلف آپ کہلیں کہ payments ہوتی اس میں involve ہوتی ہیں اس میں advertisement بنانے کی production کی cost ہوتی ہے payment ہوتی ہے اس کے بعد جو media استعمال کرتے ہیں وہ television ہو وہ radio ہو وہ outdoor ہو وہ کوئی بھی ہو وہ سب کے لئے pay کیا جاتا ہے تو ایڈوٹائزنگ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ free promotion نہیں ہوتی یہ paid ہوتی ہے paid form of non-personal presentation دوسری اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ non-personal ہوتی ہے اب آپ پوچھیں گے یہ non-personal کا کیا مطلب ہے دیکھئے دو طرح کی دنیا میں زندگی میں communications ہوتی ہیں broadly speaking ایک personal personal communication کی نشانی یہ ہے کہ جس میں سننے والا یا جو مخاطب ہے وہ پلٹ کے جواب دے سکے فوری جواب دے سکے پلٹ کے جواب دے سکے چاہے وہ آمنے سامنے ہوں چاہے وہ ٹیلی فون پہ ہوں چاہے وہ میسنجر پر ہوں اس کو ہم personal communication کہتے ہیں یعنی جس میں in person کو جو communicator ہے اس کو receiver of the communication in person identify بھی کر لے اور پلٹ کے فورا جواب بھی دے دے وہ personal ہے اور ایسی communication جس میں آپ پلٹ کے فورا جواب نہیں دے سکتے وہ non-personal ہے جیسے کہ ٹیلی وین کے ذریعے سے کوئی پیغام آ رہا ہو یا ریڈیو کے ذریعے سے کوئی پیغام آ رہا ہو آپ وہ پیغام سنتو سکتے ہیں لیکن آپ فورا اسی کو اس کا جواب نہیں دے سکتے جو آپ کو پیغام دے رہا ہوتا ہے لہٰذا یہ non-personal ہے تو advertising ہمیشہ non-personal ہوتی ہے ایک paid ہوتی ہے دوسری non-personal present اور of course advertising ہمیشہ کچھ present کر رہی ہوتی ہے biscuit کی ایڈ دیکھیں یا گاڑی کی ایڈ دیکھیں یا insurance کی ایڈ دیکھیں آپ کوئی بھی ایڈ دیکھیں یا سنیں یا پڑھیں تو بھائی وہ کچھ present کر رہی ہوتی کبھی وہ ideas present کر رہی ہوتی ہے جس طرح recycling ایک idea ہے جس طرح keeping the environments clean ایک idea ہے جس طرح plantation ایک idea ہے جس طرح کسی چیز کا استعمال کم کرنا بچت ایک idea ہے تو وہ ideas goods پھر اس میں goods بھی ہوتی ہیں اور services یعنی presentation ہوتی ہے اس میں ideas ہوتے ہیں کوئی بھی ڈ دیکھ لیں اس میں ideas ہوں گے یا goods ہوں گی یا services ہوں گی اور یہ سب کچھ by identified sponsor ہوتا ہے یعنی advertising as a communication اس کا ایک چیز بہت واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ جو ad دے رہا ہوتا ہے وہ بالکل clear ہوتا ہے یعنی اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ کو یہ ہی نہ پتا ہو کہ ایڈ کس کی طرف سے آئی ہے تو advertising کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے تو advertising کے اندر یاد دکھئے گا it's a tool of promotion mix which is paid and it is non personal and it is the presentation and promotion of ideas of goods and services and in which sponsor is always identified مجھے امید ہے کہ آپ advertising کی definition clear ہوئی ہے اچھا اب advertising کے بارے میں دل تو کرتا ہے بہت سی باتیں کریں آپ سے کیونکہ یہ ہے ہی بہت dominant بہت important promotion tool لیکن ہم آپ سے بہت سی باتیں اس میں نہیں کریں گے ہم نے آپ کو advertising کے بارے میں بنیادی چیزیں بتائی ہیں اب advertising تو آپ کے اردگرد ہے یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کی تفصیلات کو معلوم کریں لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا دیتا ہوں کہ جو advertising ہے وہ کس میڈیا کے ذریعے ہمارے سامنے آتی براڈ کاسٹ کے ذریعے آتی ہے جس میں ٹیلیوی ہے پھر وہ پرنٹ کے ذریعے آتی ہے یعنی اخبار میں نیوز موبائل پہ آپ دیکھیں تو بہت سی پرموشن آپ موبائل پر آتی ہیں جو اس کے بعد آپ آؤٹ ڈور کہتے ہیں جو آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو بڑے بڑے بورڈ بورڈ یا ہورڈنگز نظر آتی ہیں وہ آپ کی آؤٹ ڈور کہلاتی ہے آؤٹ ڈور میں گھر کریں تو کچھ سٹیٹک بیل بورڈ ہوتے ہیں بڑے بڑے کچھ ایسے ہیں جن میں وہ میسج بدل رہا ہوتا وہ ڈیجیٹل ہوتے ہیں اسی طرح آپ دیکھتے ہیں تو بسوں گاڑیوں رکشاؤں کے اوپر بھی ایڈز ہوتی ہیں ان کو ہم موبائل آؤٹ ڈور کہتے ہیں عزیز آنے من مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ایڈوٹائزنگ کا بنیادی کانسپٹ کلیر ہوا ہوگا تھینک یو برمچ